السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو لوٹس کوئین بلوک کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج سے ہم رمضان کی تیاریاں چھوٹی بہت کرنے جا رہے ہیں الموت صاحب لوگوں نے تو کر لی ہے میں نے سوچا کہ میں اب سٹارٹ کرتی ہوں تو اب میں بناوں گی گرین چٹنی اس کے لیے مجھے چاہیے ایک گھٹی پدینے کی اور ایک دنیا کی اور میں نے ایک پاو منگوائے گرین چلی تو گرین چلی کی الگ سے چٹنی بنائیں گے صرف پندرہ سے بیس چو پیسس ہیں ہمیں وہ اس پدینے والی چٹنی میں چاہیے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ورنہ وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم پدینے کو الگ کریں گے پتیوں کو تھوڑی سی منگی ڈنڈیا ایٹ کر دوں گی ورنہ نہیں اور جو پدینہ ہے اچھے سے ہم کو واش کرنا بھی ہے اور اس کو پھر میں بعد میں ڈرائے بھی کروں گی یہ کام پہلے سے ہی نپٹا دینے چاہیے تو بہت ہی اچھا رہتا ہے اور بھی کام بہت کرنے ہیں رمضان کے اس لیے میں نے سوچا کہ یہ جو ہے بیسک چیزیں ہیں بیسے کام ہیں تو یہ آج ہم کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے تیاریاں شروع کی ہے کہ نہیں یا آج سے میرے ساتھ کریں گے کوئی تیاری کرے یا نہ کرے بس دیکھنے میں بھی مزہ ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں کرنے میں بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور ایک الگ سی خوشی ملتی ہے ہم لوگوں کو اور یہ خوشی بہت اچھی والی آتی ہے جو فیلنگز ہوتی ہیں بہت مزہ کی فیلنگز آتی ہیں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے اور ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں ورنہ سارا سال ہم ایسا کچھ تو کرتے نہیں ہیں سو گائز یہ میں نے تینوں چیزیں جو ہیں دھنیا پدینہ اور چلی یہ تینوں میں نے جو ہیں چلی تو میں نے واش کر دیئے اور اب ان کو واش کروں گی ان دونوں کو اور پھر تھوڑا سا ان کو ڈرائے کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ ان میں مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے بعد میں ان تینوں کو گرینڈ کروں گی یہ میں چلی بھی نہیں ڈھالوں گی صرف پندرہ سے دس پندرہ پیس جو ہوتے ہیں نا دانے وہ میں اس میں ایٹ کروں گی اور تھوڑی سے ادرک بھی ڈالیں سوری گارلک ڈالیں گے ہم ان میں کیونکہ گارلک ڈالیں گے تو اس سے اس کا ٹیسٹ بڑا مزی کھاتا ہے گرین چھٹنی کا تو اب میں ان کو کروں گی واش سو اس میں میں تھوڑے پندرہ بیس منٹ کے لیے ڈرائے کروں گی جیسے ان کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم بناتے ہیں چھٹنی سو گائز اب یہاں پہ بنے گی چائے کیونکہ شام تو چائے کے بینا ادوری ہوتی ہے اور ایک ٹائم تھا جب میں چائے بلکل بھی نہیں پیتی تھی مطلب کہ بلکل بھی نہیں والی جو ہوتی ہے نا نہیں پیتی تھی اور بناتی اتنی مزے کی چائے تھی میری چائے جو پینے آتے تھے نا ہمارے گھر میں سب کو بہت پسناتی ہے الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے اور میں خود کی چائے خود نہیں پیتی تھی تو ہوا ایسے کچھ کہ بہت سے سال گزرے بہت سمجھیں کہ میں اس سٹیش پہ جب جو میری ایج ہے مجھے دو سال ہوئے ہیں میں چائے پینے لگی بھجی ہر کوئی فورس کرتا تھا بیٹا چائے پیوچھا کہ میں نے کہا نہیں 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 اور اب شام میری چائے کے بینے گزرتی نہیں ہے اور ہوا کچھ یوں کہ میں جب اب مدینہ گئی تو وہاں پہ مجھے چائے کی عادت پڑ گئی تھی پر الحمدللہ میرے اندر ابھی تک ایسی عادت ہے جو اگر چائے نہیں ملے بھی نا تو میں رہ لوں گی تو میں نے مدینہ میں اپنی عادت بلکل چھوڑ لی تھی اور بس ایک دوباری پیو تھی چائے وہاں پہ سو گائز یہاں پہ دیسی بن رہی ہیں فریان ہم تو اسے فریان کہتے ہیں آپ بتائیں آپ اپنی لینگوش میں اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ بڑے مزے کی بنتی ہے چاٹ مسالہ لیمن ڈال کے کھاتے ہیں جیسے یہ گوائل ہو جاتی ہے اندر اس کے بیج ہوتے ہیں وہ بڑے مزے کی ہوتے ہیں اور آج کی روٹن کوشی ہوں ہے کہ بس زندگی گزر رہی ہے گزارہ ہو رہا ہے الحمدللہ اب بہت خوشی بھی ہے کیونکہ رمضان کی آمد قریب ہے تو خوشی ہے اندر میں دل بہت خوش ہو رہا ہے کہ رمضان کی آمد ہو رہی ہے رکھ فرلی ہم کتنے بھی دکھی ہیں ہوں ہمارے دل کتنے بھی اداس ہو رمضان کی آمد کا سن کے ہمارے دل میں ایک اچھی خوشی جو ہوتی ہے وہ آجاتی ہے بہت تیاری خوشی ہوتی ہے مشاہ اللہ تبارہ کبارہ رمضان میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں بھی جل سے مدینی کی حضارت نصیب کریں یہ جو شوپر میں تھوڑا سا مردود رہ جاتا ہے تو ان کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس میں دودھ میں ڈال دیتے ہیں اس کو پوائل سور کر کے رکھ دیں گے اس کو پوائل کریں گے اور ابھی چھائے میں پتی بھی ڈالیں گے اور میں چینی والی چھائے پیتی ہیں میٹھی چھائے اس میں تھوڑی سی شکر بھی اٹھ کریں گے آج کل میری چھائے کے صرف دو ہی کپ بن رہے ہیں میرا اور ابو کا سب سے پہلے چھائے پی رہے ہیں بطلب اثر کے بعد اور ابو اور میں مکر کے بعد سو گائیز میں آج آپ کے ایک چیز بتاتے ہوں کریں گے کیا ایک کسی نے کام ہے کہ گارلک کی ہوتی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ہے گارلک تو اس کا جو چھلکہ ہوتا آرتے ہیں ایک ایک کا بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مطلب بڑی محنت کرنے پڑتی ہے یہ بڑے کام بھی خاص کام کی بھی ہے اور اس کو چھیلنا ایک ایک چھیل ایک ایک دانے کو والا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے ایک بلوگ دیکھا تھا ٹھیک ہے یہاں ایک ویڈیو کے تھے کہ میں نے وہ دیکھی تھی تو اس میں یہ تھا کہ بس یوں یوں کرو اور یہ سارے چھلکے ریمو ہو جاتے ہیں تو ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں سو گائیز ٹرائے کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا ہے تو ٹرائے کرنا چاہیے تو اب میں اس کو لگاؤں گی یہ ڈھکن اور پھر میں اس کو کیا کرتی ہوں آئیے دیکھیں سو گائیز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہے کام ہوا کے نہیں یہ دیکھیں میں اسی کے ریزے ہی پڑی ہے مطلب کہ یہ ٹریک ہماری کام نہیں کی چلے تھوڑا دوبارہ ساں دیکھتے ہیں یہ ایسے دیکھ چھلکے بات ہو سایا اللہ درہ کرتے ہیں ہاں بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں مطلب یہ جیس کام مالی ہے کھول کے ڈالا جائے تو یہ ہو جائے گئے چلیں جی یہ سارے حملت کرتے ہیں سو گائیز اب ہم بناتے ہیں گرین چٹنی سو گرین چٹنی کے لیے میں نے پدینہ جوہے وہ واش کر لیا تھا جیسے کہ یہ ڈرائے بھی ہو گیا ہے اب تو میں اس میں اٹ کروں گی پھیلے پدینہ پھر گرین جو ہوتے ہیں دنیا دنیا اور اس میں میں نے ایک کیوب جو ہے وہ ڈال دیا گارلک کا اور میں اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی ظاہرہ ہمیں پیسٹ چاہیے تو ہمیں پانی تو اٹ کرنا ہی ہوگا زیادہ نہیں ڈالوں کی تھوڑا سا ہی ڈالوں کی جیسے ہی تھوڑا پیسٹ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں ہاری چیلی اٹ کریں گے سو گائز یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا فائنل لکس اس میں میں نے تھوڑا سا بلیک پیپر اور نمک اور زیرا ڈال دیا تھا تھوڑا سا زیادہ نہیں اور یہ رہا فائنل لکس تھکنا زیادہ رنی ہے اور نہ ہی زیادہ تھکے اور اتنا ہی پیسٹ بنانا چاہیے ہمیں اور میں نے زیادہ کیوب نہیں بنائے ہیں یہ مطلب میرا پورا رمضان آرام سے یہ چٹنی چل جائے گی انشاءاللہ اور یہ بڑے مزے کی بنتی ہے اور بہت ایزی رہتی ہے ہمارے گھر میں جب بنی ہوئی ہوتی ہے تو جھٹ پٹ چاٹ میں ڈال دیے جائے دائیبلوں میں ڈال دیے جائے کسی بھی چیز میں آپ ڈالنا چاہے اٹ کریں اور بلکل بھی ہمیں ٹائم کی بہت بچت ہوتی ہے ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اور جب بھی میں پرٹنلی میں یہ ایک کیوب آپ ڈالیں گے تو آپ کا جو فل سیلر کا جو ٹیسٹ ہے اتنا زبردست ہو جاتا ہے بلکل ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آتا ہے مزے والا اور اب میں اس کو اس کیوب میں ایٹ کروں گی اور فریز کر لوں گی اور یہ سارے کیوب الحمدللہ ہو گئے تھے فلنگ ان کی ہو گئی تھی اور الگ سے بھی میرے دو تین بن گئے تھے تو میں میں نے کسی اور کنٹینر میں ڈال دیئے تھے سو فٹا فٹ یہ کم نپٹا لیتے ہیں اب میں جو ہے نا گرین چلی کا پیسٹ پناوں گی اور ایک جو گرین چلی ہے وہ مطلب کٹ کے رکھ دوں گی جو ہلکی سی کٹی ہوئی ہوتی ہے نا بھاریک والی وہ تو یہ دونوں اگر ہمارے کٹی ہوئی پڑی ہوں گی تو یہ بڑی یوسفل ہوگی ہمارے لئے تو یہ میں نے ایک پاؤ جو لیا ہے چلیس لی ہیں اور بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اور یہ ہمارے بہت کام کی چیزیں ہوں ہیں اور بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہمیں رمضان کے لیے کرنی چاہیے ورنہ تو ہمارے پاس بہت ہی ٹائم ہوتا ہے تو ہم یہ چیزیں بنا کے نہیں رکھتے ہیں پر اب ہمیں تھوڑے ٹائم کی بچت کرنی ہے تو اسی لیے ہم کر رہے ہیں ورنہ بھائی کون کرتا ہے اتنی محنت بس یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے تب ہی ہم کر رہے ہیں تو اس میں میں ڈالوں گی دو سے تین چمک جو ہیں وائل کے وائل کے ساتھ ہی ہم بنے گا ورنہ اگر ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے پیسٹ بن جائے گا اور مجھے یہ تھوڑا وائلی چاہیے تو یہ بڑے وائل کے ساتھ مزے کا بنتا ہے اور یہ فل جو ہے نا پیسٹ نئی بنے گا تو یہ دیکھیں میں اس کو گرینڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں سو گائز یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ چلی یہ میں نے کرش کی ہے اور یہ بڑے مزے کی بنا کے اگر آپ رکھیں گے تو یہ بڑے مزے کی بھی بنتی ہے اور یہ بڑے یوسفل چیزیں ہیں تو یہ اگر آپ کی بنی ہوئی ہوں گی تو بس ایک سپون آپ نکال کے ڈال لیں گی کسی بھی چیز میں تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس یہ ایک بار ٹائم لگتا ہے اور بہت سے دنوں کا سکون ہو جیسے تو یہ اب میں الگ سے رکھ لوں گی اور یہ آپ فریج میں بھی رکھ سیتے ہیں اور ڈی فریزر میں بھی جس میں آپ کو ایزی لگے آج کل موسم بھی تو بہت اچھا ہے تو یہ خراب نہیں ہوگی پہ کروں گی اور پھر بنائیں گے ہم گارلک کا پیسٹ رائز ہاف کیجی جو ہے یہاں پہ ادرک ہے اور ہاف کیجی جو ہے وہ لیسن ہے اور ان دونوں کو اچھی طرح سے میں نے چھیل کے واش کر کے ڈرائی کر لیا ہے اور اب ہم اس کا بنائیں گے پیسٹ سارا میں اس میں جوسر میں گرینڈر میں جو بھی آپ کے پاس مشین آویلیبل ہو آپ اس میں ایٹ کریں اور ہم اس میں جو ہے بہت وائل ڈالا جاتا ہے اس لئے ہم پانی بھی ایٹ کریں گے وائل بھی ایٹ کریں گے تاکہ یہ ہمارا مزے کا پیسٹ بنے بلکل مجھے پیسٹ نہیں چاہیے تھوڑا سا دردنا رکھنا ہے تب ہی اور میں اس میں دو سے تین گونڈ فلال جو ہیں پانی کے ایٹ کیے ہیں جب سے جیسے ہی یہ گرینڈ ہوگا تو اس کے بعد میں اس کو دیکھوں گی کہ اور پانی کی ضرورت ہیں یا وائل کی ضرورت ہے تو وہ میں بعد میں ایٹ کروں گی پر اس میں میں نے ہاف کپ جو ہے وائل ڈالا ہے اور مطیب وائل اس میں جائے گا تو یہ دیکھیں نیچے سے پل یہ جو ہے پیسٹ بن جائے بل رہا ہے آستہ آستہ جو ہے دیرے دیرے پل پیسٹ بن جائے گا تو یہ رہا فائنل لک ماشاءاللہ سے پیسٹ بہت اچھا بنا ہے اور اب میں اس کو کیوب میں ایٹ کروں گی اور ایک جار میں ایٹ کروں گی تو جار جو ہے میں اس کی فل کر لیتی ہوں وہ کر رکھوں گی میں ڈی فریزر میں سوری کیوب جو ہے میں وہ ڈی فریزر میں رکھ دوں گی جار جو ہے وہ میں نیچے فریج میں رکھوں گی بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی موسم بہت اچھا ہے تو یہ پورا منت جو ہے ہمارا بہت سکون سے گزر جائے گا یہ بنی ہوئی چیز ہوگی تو سو اب میں اس کو کرتی ہوں سائٹ پہ سو گائز اب میں بناوں گی املی کی چٹنی املی کی چٹنی کے لیے مجھے کیا چاہیے آدھا کلو جو ہے میں نے ہاف کے جی املی لی ہے اور ایک پاو سے زیادہ جو ہے میں نے آلو بخارے منگوائے ہیں اور آلو بخارے اور املی اور گڑ یہ تین چیزوں سے ہماری بنے گی کھٹی میٹھی مزے دار سی چٹنی اور میں دل سے کہہ رہی ہوں جو لوگ یہ چٹنی نہیں بناتے پلیز بنا لیں اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ مطلب آپ یہ ٹرائے کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مزے کی بنتی ہے گھر کی بنی ہوئی کھٹی میٹھی چٹنی بہت زبردست والی اور دو منٹ میں بن جاتی الحمدلللہ سب کچھ پڑا ہوا تھا صرف یہ مجھے بوکسز کی نیٹ تھی جو میں گئی تھی شاپنگ کرنے تو گئی کسی اور کام سے تھی پر ہم لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے جو چیز نظر آ جائے بس لے لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دو تین بوکس لیے جو کہ اب مجھے بہت ضرورت پڑے گی رمضان میں الحمدللل ہمیں لینے چاہیے لینے چاہیے اندر سے پیلے کہاں تھی کہ لے لو اور یہ جو بوکسز ہیں نا یہ بڑے مجھے اچھے والے لگے تھے یہ بارہ سو تک کے تھے تین اور یہ بڑی ان کی کالیٹی جو ہے اچھی والی تھی اور یہ کچھ میں نے شیپرس بھی لیے تھے یہ شیپ بہت کام کی چیزیں تب ہی میں نے لے لیا تو ابھی ان کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور بناتے ہیں اپنی چٹنی املی والی تو املی والی چٹنی کے لیے یہ جو میں نے پین رکھتی ہائے اور اب میں اس میں ٹرانسفر کروں گی سارا پلپ نکال کے اور اس کو پکائیں گی بیس منٹ تک سو گائز اب میں اس میں اٹ کروں گی گھڑ گھڑ کٹا ہوا میرے پاس پڑا تھا تو میں اس میں وہی اٹ کر رہی ہوں اور آپ اپنے حساب سے جتنی آپ کو ملٹھی رکھنی ہے اس حساب سے آپ اس میں گھڑ اٹ کر رہیں اور یہ تھوڑا سا مکس ہوگا اس کو مکس کریں گے پندرہ سے بیس منٹ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس کو پکنے میں لگتے ہیں تو اب میں اس میں اٹ کروں گی اس پیسز اس پیسز زیادہ اٹ نہیں کریں گے صرف میں انہیں ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون جو چیلی پاودر ہے وہ اور تھوڑا سا زیرہ اٹ کر دیا ہے اور اب میں اس میں اٹ کروں گی جو کرش کیے ہوتے ہیں چیلی پاودر کرش کیا ہوا تو ہم وہ اس میں اٹ کریں گے یہ ساری جاگ جو اس کے اوپر آ رہی ہے وہ آپ اس کو ساری ریموف کرنی ہے جیسے کہ میں اس کی ساری جاگ کو ریموف کروں گی جتنی بھی بھنتی جائے گی وہ میں انشاءاللہ ریموف کرتی جاؤں گی آپ اس کو ریموف کیا کریں اگر آپ یہ ٹرائے کر رہے ہیں تو اس کو ریموف کرنی لازمی ہے ورنہ بس میرے ساتھ جو آئے کریں چیلی فلیکس ختم ہو چکے تھے تو شکر ہے کہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں فٹا فٹ ان کو بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ چٹنی میں جائیں گے تو اس کے لیے اب جلدی سے اس کو کرتے ہیں گرینڈ چٹنی یہاں پہ کافی گاڑی بھی ہو گئی ہے اور اب میں اس میں ٹیبل سپون چلی فلیکس ڈال دی اور اس کا زیادہ تیکھا نہیں ہوتا ہے بس مزے کا بہت آتا ہے اور میں اس میں فوڈ کلر کروں گی ہاف ٹی سپون کیونکہ ریڈ کلر کا فوڈ کلر ہم اس میں ڈالیں گے تو جیسے باہر کی چٹنی آتی ہے نا ریڈ کلر کی بڑا پیارا سا کلر آئے گا تو اس میں وہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں گھول کر کان فلاور بھی ایٹ کریں گے کیونکہ جتنا ہمیں تھک پیس چاہیے ہم اس کی اتنی تھک بنائیں گے اور گائز میں یہاں پہ تین ٹیبل سپون بھر کے اس میں چینی بھی ایٹ کروں گی کیونکہ اس میں چینی ڈالنی لازمی ہے اس لیے کیونکہ چینی والی چٹنی جلدی خراب نہیں ہوتی اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ موسم اچھا ہے تو یہ چیزیں خراب بھی نہیں ہوں گی میں اس کو رکھوں گی فریج میں اور میں پی کون فلور کے لیے تھوڑا سا پانی لیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں کون فلور کروں گی اور مکس کر کے اس میں ڈالتے ہیں گا 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 یہ رہا فائنل لک اور اب اس کو ٹنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی پھر میں کسی جار میں اس کو ٹرانسپر کروں گی سو گائز یہاں پہ ہماری جو چٹنی ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے اور اب میں آگئی ہوں تھک گئی ہوں اور اب میں نے سوچا کہ میں بیٹھ کے چٹنی کو ٹرانسپر کروں کیونکہ اتنی سارے کام جب کریں گے ہیلپ فل ہوں گی آپ سب کے لیے اگر آپ سب نہیں کریں گے تو بھی خیر ہے دیکھنے کا ہی مزا لیں اور انشاءاللہ یہ چٹنی آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی سو گائز ہم اپنا ولوگ یہ ہی پہ انڈ کریں گے اگر پسند آیا ہوگا اگر چیز